موسیقی 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 اس کمی کا مین ریزن ہی ہے چائنہ چائنہ کا اگریشن انڈیا کی سوورنٹی کو رسپیکٹ نہ کرنا یہ ایک بڑا ریزن ہے کہ سیو اکھٹا ایز ایک گروپ زیادہ کچھ اکومپلیش نہیں کر پا رہا اس بار کا جو سیو سمیٹ ہوسٹ کیا انڈیا نے ورچولی اس میں انڈیا نے یہ سب ایشوز ریس کیے کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز ہم کیسے کر سکتے ہیں جو سیو کنٹریز ہیں ان کی شیئر بودھش ہریٹیج رہ چکی ہے کنیکٹیوٹی ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں انویشن ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں فوڈ اور فیول کرایسس کے بارے میں یہاں پر بات کری گئی بگوز آف یکریئن وار اور افغانستان کا جو ایشو ہے یہ بھی آپ پر ڈسکس کیا گیا بٹ چائنہ کا دیکھئے ایک ہی فوکس تھا دو ہزار تیس دو ہزار تیس کو لے کر چائنہ سے زیادہ obsessed کنٹریز دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھئے انہیں ساف ساف نظر آ رہا ہے اپنے سامنے کہ دو ہزار اٹھائیس اور دو ہزار تیس کے بیش میں یہ یو ایس اے کو overtake کر لیں گے nominal gdp کے معاملے میں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے IMF کی projection ہے کہ دو ہزار اٹھائیس تک چائنہ بلکل یو ایس اے کے پیچھے ہوگا gdp کے معاملے میں nominal gdp کے معاملے میں یو ایس 32 ٹریلین پر چائنہ 27.5 ٹریلین پر اور اس کے بعد کچھ ہی سالوں میں چائنہ overtake کر لے گا USA کو تو اب چائنہ کا پلان یہ ہے کہ دو ہزار تیس پہ جب یہ USA کی برابری کر لیں گے یا پھر USA سے جب یہ آگے نکلیں گے تب تک یہ اپنے belt and road initiative کے انڈر کئی اور دیشوں کو اپنے debt trap میں loan کے trap میں فسا چکے ہوں گے یہی دیکھئے main angle ہے چائنہ کی strategy for economic development کا یہ جو SEO میں چائنہ نے خوب promote کیا کہ جی belt and road initiative کے انڈر کیوں نہ ہم investment, trade other forms of economic cooperation جس میں بیسیکلی چائنہ کے loans ہی ہوتے ہیں انہیں ہم اور زیادہ expand کریں یہ چائنہ نے کافی promote کرنے کی کوشش کری مگر since India نہ چائنہ کے belt and road کو مانتا ہے نہ سی پیک کو مانتا ہے اسی لیے انڈیا نے اس پر sign ہی نہیں کیا اب میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے یہ world map دیکھو یہ world map میں جو بھی color دیش آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب وہ دیش ہے کر لیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ کر کہو گے کمال ہے ایک تو چائنہ کی economic progress کمال ہے اس کے علاوہ جو ان کی aggressive foreign policy ہے یہ بھی کمال ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھارت کو recently ایک technocrat ودیش منتری ملا آپ سب نے اس کا ایک difference دیکھا کیونکہ یہ بہت سیمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ایک expert ہے ایک field میں اسے جب آپ منتری بناوگے تو obviously اس field میں آپ کو result بہتر دیں گے تو ڈاکٹر ایجی شنکر جو بھارت کو کافی لیڈ ملے ہیں کافی لمبے سمیت تک یہ of course از ایک گورنمنٹ سرونٹ کام کر رہے تھے اب جا کر ودیش منتری بنے ہیں چائنہ میں technocrat ان کی ودیش نیتینا پچھلے 20-30 سالوں سے سمال رہے ہیں ایکچولی اس سے بھی لمبے سمیت سے سمال رہے ہیں تو چائنہ دیکھئے foreign policy کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے ساؤتھ امریکا میں بھی even نیوزیلینڈ نے بھی چائنہ کے belt and road initiative کو accept کر لیا اب یہاں پہ آپ کو گئے wait نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ تو آسٹریلہ کے بہت قریب ہے اور اس کے علاوہ آسٹریلیا ایک quad country ہے تو نیوزیلینڈ نے بھی جوائن کر رکھا ہے چائنہ کے belt and road initiative کو 2019 میں یہ سب ہوا تھا آج کے سمیں نیوزیلینڈ اتنا پروچ جانا نہیں ہے مگر ایک ٹائم پر یوروپ میں بھی کئی دیش پور ایکزامپل پورٹیوگل یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے یہ ہے پورٹیوگل اس country نے بھی چائنہ کے belt and road initiative کو جوائن کر لیا تھا چائنہ کی aggressive foreign policy پوری دنیا میں چھا گئی تھی چاہے آپ eastern یوروپ دیکھ لو یوکرین پولین اس کے علاوہ کئی اور نیٹو دیش ایفریکہ دیکھ لیجیے میڈل ایس دیکھ لیجیے انڈیا کے آس پاس ایک بھی بڑا دیش آپ کو نئی دکھرا ہوگا جس نے چائنہ کے belt and road initiative کو جوائن نہیں کیا اور ڈاٹر رہج شنکر نے یہ بات کٹیگوریکلی بولی ہے کہ belt and road کے وارے میں انڈیا کا جو stance ہے لنبے سمی سے clear ہے کہ belt and road initiative کے انڈر ہی چائنہ اور پاکستان کا سی پی پروجیٹ آتا ہے جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے گزرتا ہے تو کبھی بھی ہم belt and road initiative کو پوچھوگے کہ اگر انڈیا اس کو sign نہیں کرتا اور باقی country sign کر لیتے ہیں تو کیا انڈیا کے بینا یہ strategy آگے بڑھ جائے گی جی ہاں بڑھ جائے گی مگر اس کا اتنا بڑا impact نہیں دکھے گا کیونکہ seo کی جو دو major economies ہیں ان میں سے ایک country اگر on دینے کا انڈیا آج کی سمیں یہ کر رہا ہے پہلے ہم یہ سوچتے تھے پہلے چائنہ بھی کھٹا یہاں پر انڈیا کے اگنسٹ بولیں گے انڈیا نے پہلے اس کی possibility کار دی کہ ہمارے دیش میں آ کر ہمارے اگنسٹ بولے اس کے بعد ہم نے پہلے چائنہ کی جو سٹرڈیجی اس پر سائن نہیں کیا اس کے علاوہ پاکستان کے جو پرام نیشتر ہیں پی موڈی نے جب دونوں سکرین پہ تھے پی موڈی نے یہ کہ کچھ دیش ہیں جو لگاتار cross border terrorism کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر شی جی پنگ سکرین پہ آئے تو موڈی جی نے یہ بھی کہ دیا کہ آتنگ واد کو لے کر ایک clear رنیتی ہونی چاہیے اور SEO کو اب ایک unified terror list کی بھی آوش اگر اگر UN designated آتنگ وادیوں کو بھی نہیں ڈالو گے تو SEO کی جو credibility ہے اس پہ سوال اٹھیں گے تو یہ دیکھئے انڈیا نے ٹینشن بھر کے چائنا اور پاکستان دونوں کے سامنے رد دیئے کہ اب تم دنوں دیکھو کہ کیسے یہ terror list ہے یہ بناو گے اس سب کے علاوہ میں بات کر تو اس پورے سمیٹ میں لوگوں کی نظر تھی ولادمر پتن پر ولادمر پتن نے اس سمیٹ کو استعمال کیا دنیا کو یہ بدانے کے لیے کہ میں ابھی بھی پاور میں ہوں درئیے مت ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کل کو مجھے ہٹا دیا جائے اگر ہم دیکھیں ایسیو سمیٹ ایک نیوٹرل طریقے سے آپ دیکھو نا انڈیا کے لیے بہت اچھا تھا باقی جو چائنہ پاکستان ان کے لئے بہت جارہ خراب تھا اور یہ کر پانا جب انڈیا host country تھا یہ بہت جارہ مشکل تھا اور دیکھنا ہوگا بھوششہ میں جو یونیٹی ٹیرر رس نکلتی ہے سی یو کی اس میں چائنہ پاکستان کا کتنا بچاف کر پائے گا یا پھر بچاف کرتا بھی آیا نہیں اور فائنلی میں یہ بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں چاہے SSC UPSC بینک آپ پرچیز کر سکتے ہیں Unacademy के quality courses comment section میں جائیے pin comment میں یہاں پہ ملیں گے link for example let's ویڈیو کاندھ 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 ڈا گاڈز وچ آور یو versucht ڈا خوب نیست ٹھ aw میری رشیدی جی زبردست ویڈیو تھی نوٹ آوٹ اور اس میں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ تو آپ نے آن ویڈیو کی تھی اور اس میں کچھ چیزوں کی سمجھ آئی تھی کچھ چیزوں کی نہیں سمجھ آئی تھی لیکن جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات تھی بارڈر کروس ٹیوریزم کی جو بار بار ہر دوسری تیسری ویڈیو میں اور جہاں پہ بھی پیانک بیٹھتے ہیں یا کچھ ٹی بیٹھ دیتے ہیں جہاں پہ بھی انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے تو اسی موضوع کو اٹھایا جاتا ہے ابھی لسٹ کا بولو ہے انہوں نے چائنہ اور آپ جو ہے پاکستان دونوں فیصلہ کرلو آپ دوستو آپ کنٹری اور آپ فیصلہ کرو لسٹ نکالو وہ لسٹ میں دو یہ وہ صاحب ہو گیا ہے کہ اب آپ نے نشاندائی کرنی ہے کہ کون کون ہے اور ہم نشاندائی نہیں کریں گے ہمارے اوپر وہ بلٹن نہیں آئے گا میرے حیال میں ان کے کہنے کا مصد یہ ہے کہ آپ نکالو یہ آپ کی سرددی ہے آپ کے بلگ میں ہو رہا ہے اور آپ نے کیا ہے وہ ایک قسم کی ہسٹری سے ایلیٹڈ بھی چیزیں ہو گئے یعنی جو پچھلا وقت گزرا ہے جو ماضی گزرا ہے اس میں آپ لوگ نکلتیاں کی ہیں آپ کی طرف سے یہ ساتھ کچھ ہوا ہے اور اب آپ ہی اس مسئلے کال نکالیں اور وہ لسٹ ہم کو دیں تو پاکستان چینہ کیا کرتا ہے یہ چینہ پاکستان پر زور ڈالتا ہے کہ کچھ کرو اس بارے میں تو برحال وہ جس چیز کی بات کر رہے تھے جس ایگریمنٹ کی اس میں سے انڈیا نکل گیا ہے کیوں نکلا ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے ریزن بھی بتایا وہی جوان والا وہی مکرنسی کا سسٹم جو ہے مجھے سمجھ آ رہی تھی میں نے کہا یہ وہی صاحب علی بھائی کہہ رہے تھے جوان جو ہے وہاں پر آئے گا میں کہہ رہا تھا انڈین کرنسی جو ہے ایرپیز جو ہے وہ میرے حال میں جمپ کرے گا لیکن وہ دکھا رہے ہیں کہ میرے کھو بیٹ کرنے والے ہیں تقریبا چائنا جو ہے اور جنگ روڈ جو اسٹریجٹی ہے وہ اس پر کام ہو رہا ہے وہ سارے ملک جتنے بھی ہیں نیوزیلینڈ پر بیج میں نیوزیلینڈ پر بیو ریڈ کل میں جتنے بھی دکھائے ہیں وہ میرے حال میں لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک کنٹری اس میں اس کا رول اور ایگلویشن میں پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک کنٹری نے بھی نہ کہ انہوں نے کہا اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ رکے کا بھی نہیں تو ہوگا لیکن اب کس طرح کا ایمپیکٹ پڑتا ہے یہ اینڈیا آگے آنے والے وقت میں کیا قدم اٹھاتے ہیں مودی جی یہ ان پر ڈیبینٹ کرتا ہے جیسے جیشن کر کے انہوں نے بات کی تو بندہ لیٹ آیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں دیر آئے دلستہ ہے وہ اپنا جاب کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور جتنا بھی ان کے نیچے مودی سر کے نیچے کام کرنے والے برکرز ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور صحیح فیصلے لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کام تک ٹھیک ہوگا یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا باقی ہے کہ ویڈیو اچھی تھی انفرمیشن والی ویڈیو تھی اور پاکستان لسٹ کب نکالے اور کس کس کے نام ہوگے تو پھر ایک اور ببال مچے گا لسٹ میں جب نام آئے گے تو ندیب بھائی کا نام نہ آجائے میں یعب نہیں ہوں کیونکہ ان کو زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے شاید ہو سکتا ہے ابھی بیٹے بیٹے لسٹ ان کو بیج والی خبریوی ہوتی ہے ایسا جیسا نہیں ہے نہیں آپ نے وہ لازٹ ٹائم بولا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ پہلے تنظیمیں ہوتی تھی بڑی ایکٹیو تھی وہ پہلے تھا ابھی کا پتہ نہیں ہے تو یہ لوگوں نے کہنا ابھی کاردیم بھائی کا بھی نام آجائے کہ اس کو پتہ ہے پہلے تھا ابھی تو پہلے تو ہمارے آتے تھے در لوگ پتہ ہے دیکھا یہ وہی بات ہے 120 کے لوگوں کو پھر ہوگا کہ بھائی نام مینچنگور وقت سے پہلے لسٹ میں پتہ چال لے نہیں ٹھیکنی بنیوں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا مشکل ہے اور انہوں نے کہنا ہے پاکستان کو چھوڑا پاکستان کو چھوڑے بھائی نام کون کون میں مانگ کی گئی ہے یہ انڈیا ہے پاکستان آئیسا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان نے ابھی پاکستان ایسا کچھ روک دی ہے ابھی جب کچھ ہتم کی ہے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں کرنے کی بوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی بعد یہ اس میں لازم اپ ڈاؤن چیزیں ہوتی رہتی ہیں نہیں انہوں نے کہا نے لیسٹ آپ دو ملک ہیں دونوں دوست ہیں دونوں نے کہا سر جوڑ کے بیٹھ جواب آپ لوگوں نے فیصل ہوگا اب چائنہ پریشن ڈالے گا اب بولے گا بھائی نکالو اتنا کچھ نہیں آئے گا تھے وہ اس میں چائنہ تب کرتا اگر انڈیا ان کے وہ یوان کو پر کرنے کے لیے سائن کر دیتا نا تو پھر چین ضرور اس میں کچھ کرتا تو یہ چیز آپ مانیں گے تو پھر بھائی نا کہتا ہوں کہ امان کے لیے سارا کو چھوک کرنا چاہیے جو بھی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں بھی پاکستان کر رہا نا کراس بارڈ ٹرریزم تو اتمال بھائی کرنا چاہیے نا پھر اتمال بیٹھ کر کے چلیں ٹھیک ہے آگے بڑے اور انڈیا بھی بڑے پاکستان بھی بڑے سارے ملک بڑے اگرام وہ آر ہو جائے گی نا وہ تب ہی ہوگر یہ جو پورو نے شرائد رکھی یہ مکمل کرو گیا تو میرے حال میں یہ کب تک ہوتی ہیں اور کیا آٹسین لیا جاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا اور وہ آئے گی ویڈیو پھر ورلڈ افیر پہ ضرور آئے گی وہ بھی دیکھرے لائک ہوگی اس میں بھی کافی ڈیبیٹ ہوگی ہے لیکن یہ ہے کہ اکبال بھائی وہ چاہید نہ ہوں ہمارے بیٹھ میں کیونکہ وہ لیشن میں بہت کچھ ہوگا یہ آنے والا وقت بہت اپ ڈاؤن ہونے والی چیزیں کیونکہ میں نے کال بھی بہت بات کی تھی ایک ویڈیو میں ابھی یہ بہت روڑ مروڑ کے کر رہے ہیں کہ مطلب کسی طریقے سے چین کو روکا جائے یہ پوری سیاست اسی چکر میں گوم رہی ہے ریشیا بھی چاہتا ہے کہ چین اوپر آئے میرکہ کو ٹکر دی جائے اور چین بھی چاہتا ہے کہ میں اوپر آؤں اور یہ ملک سارے ٹھیک ہوں میرے ساتھ ہوں بہت سے انہوں نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں بھر وہ یہ یوان کو انڈیا اوپر نہیں آنے دے گا ایسی او کا ممبر انڈیا ہے تو اس نے سائن نہیں کرنے تو وہ چین کا اوپر آنے کا مشکل ہے کیونکہ اس سے انڈیا بھی ترقی کر رہے ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ چین کے مقابلے میں میں آ کے اوپر آؤں اور ادھر سے امریکہ بھی پوری پلاننگ کر رہا ہے کہ چین کو روکا جائے تو یہ بہت بڑا آنے والا وقت تو ایک وقت تھا کہ موبائل نہیں ہوتا تھا تو ایسی تنظیمیں بنی ہیں بہت کچھ ہوئے ہیں تو اس ٹائم اتنا مدر ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہ کچھ چیزوں کو کبر نہیں کیا جا سکتا تھا ابھی اگر کوئی پاکستان میں یہ تنظیم کام کرے گی تو پاکستانی لوگ ہی ان کی ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے پر میں ابھی یہ دیکھنا ہوں کہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ پاکستان میں یہ تنظیمیں ختم ہو رہی ہیں آخری دم پہ ہیں اب ویسے ان کا کوئی نامور جان بھی نہیں ہے نہیں ہوتا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں بھی سوشل میڈیا نے بہت کچھ ہم کو بھی دیکھو جدھر نالج دی ہے کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں کیا غلط ہو رہا ہے ایشیا میں کیا غلط ہو رہا ہے ایشیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یہ ٹیررزم موال ہے یہ کبھی ایکٹیو تھے کبھی یہ کام ہوتے تھے کبھی ان کو پالا جاتا تھا کبھی ان کو مطلب وہ ہر چیز ملتی تھی جس سے یہ لوگ پنپ کے بڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بہت بہت کچھ کیا جس میں روس کو بھی ٹکر دی کہ بہت کچھ ہوا بارے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے اس میں ہر آدمی کو بولنے کے لیے ٹائم مل ہے جگہ ملی ہے جس کی وجہ سے ابھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اب دیکھو انڈیا ابھی میرا خیال ہے انڈیا تھوڑا زور دے رہا ہے کہ مطلب پکستان کو نیچا اور دکھانے کے لیے یہ انڈیا کے ایک پلان ہے زور دے رہا ہے کہ پکستان کو جتنا مطلب بیست کیا جائے پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں ہمارا مذہبی میں آپ جانتے ہیں میں مسجدوں میں مدرسوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے تو ابھی کچھ ایسا نہیں ہے ابھی کچھ ہوگا تو ہم ہی ایکسپوز کریں گے اس چیز کو تو ابھی یہ جتنی تحریکیں ہیں ابھی آخری دام پہ ہیں وہ اپنے کیونکہ حکومتوں نے بہت سختی پکستان کی حکومت نے بہت سختی کر دی ہے کیونکہ پہلے شیعہ سنی کے لڑائی ہوتی تھی نا تو بہت مسئلے بندے تھے حکومت کے لیے بھی تو کراس بارڈر ٹریرنزم کی بھی جب بات ہوتی تھی تو پکستان کو گریل لسٹ میں ڈالا جاتا تھا تو یہ پکستان کو ابھی اکل آئی ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا تو بہت کچھ صحیح کر لیا ہے ابھی صرف ہم کو مطلب وہی ہے نا کہ کچھ وہی ہے نا جو ہم پہلے کر لیا نا اس کو ہم کو اسی پہ گسیٹا جا رہا ہے گلتیاں ہوئی ہیں پکستان سے بہت سی گلتیاں ہیں اس میں ہم آپ کو ہر بات بھی جھٹا نہیں کہہ سکتے پہلے بہت کچھ ہویا کشمیر میں گئے معاملے پہ تو ابھی جب وہ ادھر قانون چینج ہو گیا ہے وہ ٹو سیونٹی فائی سیونٹی والا جو قانون ہتم ہو گیا ہے تو ابھی پکستان میں بھی یہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بیس میں اور کچھ نہیں ہو سکتا جو ہو چکا جو ہو گیا اسے بولیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں دیکھو پکستان کی ایک بات آپ دیکھ لینا گور کرنا پکستانی لوگ ابھی زیادہ اور انڈین وعوام بھی جو ہیں اپس میں اچھی ریلیشن بنانا چاہتی ہے ابھی حکومتوں نے بیٹھ کے ڈائلاغ پر ان چیز کو کور کرنا ہے تو مید ہے کہ بیتر ہو جائے گا باقی یار یہ لسٹ مانگی گئی ہے اس میں میرے کو نہیں لگتا کچھ حاص ہو باقی سارا کچھ جو نے ایک بہت پلاننگ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ چیند کو روکا جائے جی علی بھائی پیسے جی ہو گیا ہو گیا اس کا نام دیتا ہے باقی جی اور ویڈیو انہوں نے اچھی کریئیٹ کی ہے اور کافی ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو کہ کل ویڈیو ہم نے کی تھی لیکن اس میں تھوڑی بہت سمجھ نہیں بھی آئی لیکن کافی چیزیں سمجھ آپ ہی چکی تھی لیکن انہوں نے پراپر ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ اس وہاں پہ جو ہے وہ چین کے ساتھ کیا بات ہوئی پاکستان کے ساتھ کیا بات ہوئی رشیا کے ساتھ کیا بات ہوئی تو مسئلہ صرف وہی ہے کہ جو اکانوی جو انہوں نے معایتہ تھا اس پہ جو ہے وہ سائن نہیں کیا اور صرف یہ یہ یوان کا جو دوزہ تیس والا انمیشن ہے وہ نہ ہی سکسیس ہو تو لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر کی موت تو ہو جائے گی نا اور اگر یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ یہ کراس بارٹ ٹاریزم ختم ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ فوڈ فیوڈ کرائسز ہیں وہ بھی ختم ہو یہ جو ہمارے خیتے میں ہیں تو وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے لیکن وہ جو زیادہ ہائیلیٹڈ کی جا رہی ہیں وہ کراس بارٹ ٹاریزم ہیں اور اس کے علاوہ جو جائنہ کا موائد ہے وہ زیادہ مینشن ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی پاکستانی اگر ایسا کچھ کار بھی رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر پاکستانی کار رہے ہیں تو نہ کریں ابھی کیونکہ کبھی بھی نہ کریں اب ختم کریں یہ سارا جگڑا اپنے ملک پر توجہ دیں اپنے ملک کی کانوی پر توجہ دیں افغانی طالبانوں سے یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں سے کوئی دشت کر دی ہمارے ملک میں نہ آئے کیونکہ وہاں سے جب دشت کر دی آتی تھی جیسے ٹی ٹی بی ہے وہاں سے آتی ہے انہی کا جلوان بھائی ہے تو وہاں سے وہ آتے ہیں تو یہاں پہ آکے حملے کار رہے ہیں چلے جاتے ہیں پھر واپس افغانی طالبانوں میں پناہ لے لیتے ہیں تو افغانی طالبانوں کو یہی کہا تھا کہ آپ ان کو روکیں اگر وہ مطلب ادھر سے نہ آئے باقی اگر ہمارے ملک سے کوئی ہوگا تو ہم اس کو ٹھوک لیں گے تو یہ بات افغانی طالبانوں سے کہی تھی تو وہی بات انڈیا جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے تو اس میں پورا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم نہ ہو طالبان جو ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کریں ادھر جو بھی ٹیررزم ہیں تو اسی طرح انڈیا بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو پاکستان کو کہتا ہے کہ وہاں پہ جو آتے ہیں لوگ بے شک پاکستان ہی نہیں پیچتے ہوں گے لیکن جو خود سے آتے ہیں ٹرینڈ ہو کے ان کو روکا جائے پاکستان روکے ہوں گے جو پاکستان سے آتا ہے پاکستان کی سرزمین جو ہے یوز نہ ہو ٹیررزم پلانے کے لئے مصوموں کی جانے لینے کے لئے پاکستان کی زمین نہ شروع ہو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین ایسے ہم ٹررزم کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں ہو اس طرح کوئی ملک بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی ملک بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے ملک میں ٹررزم ہو تو اس لئے ہمیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ رشتے اچھے کرنا چاہیے یہ مات بیڑ کرنا چاہیے اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ میں ٹھیک ہونا چاہیے مطلب اس خیتے میں سب کو آپس میں امن اور شانتی سے رہنا چاہیے انڈیا اور چائنا کے ساتھ بھی تلقات اچھی ہونے چاہیے تو یہی پھر اس خیتے میں سکون رہے گا امن رہے گا جنگ نہیں ہوگی ترقی ہوگی اس خیتے کی ترقی ہوگی لیکن ہم کچھ بے وکوفوں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا دعا کر سکتے ہیں اور عمید کر سکتے ہیں اچھے کے لئے باقی ویڈیو اچھی تھی مزہ ہے ویڈیو دیکھیں انجوائی کیا ہے ویڈیو کو ہم لوگ ساتھ اگرے جوئے گی تو پیس ویڈیو کو مائک کریں شیئر کریں مارسیانوں کو سبسکرائب کریں اور ان کے ریجنل ویڈیو کے لئے دسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں ویزن کریں چیک کریں سپورٹ کریں ان کے باتوں سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا کیا رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا تب تک ہی دی اللہ حافظ